بسم اللہ الرحمن الرحیم بارکردگی قابل تعریف نہیں تھی چار سو انانوے سیٹوں میں سے مسلم لیگ نے صرف ایک سو چار حاصل کی مسلم لیگ کو صرف ایک سو چار سیٹیں ملیں ان میں ہندو اکثریت کے حلقے بھی شامل تھے اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسلم لیگ کو اپنا انتظامی دھانچہ مضبوط اور فعل کرنے کی بہت ضرورت ہے کانگریس نے اکثریت حاصل کی گیارہ میں سے آٹھ صوبوں میں کانگریس کو اکثریت ملی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کو مرکز میں حکومت قائم کرنے کا حق مل گیا کانگریس نے حکومت قائم کی اور اپنی مرضی مسلط کی ہر طرح سے اپنی مرضی مسلط کی امارتوں پر کانگریس کا پرچم لہر آیا سکولوں میں گاندھی کی تصاویر کے آگے جھکنے کا حکم دیا اور ایک ملی نغمہ ویند ماترم بطور قومی ترانہ جو ہے گایا جانے لگا اور مسلمانوں پر ہر طرح سے اپنا ظلم جاری رکھا قائد عظم محمد علی جنہ نے کانگریس کے اس جابرانہ دور حکومت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلم لیگ کو منظم کیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کی دیئر سٹوڈنٹس اس دور حکومت میں نہ صرف عام مسلمانوں بلکہ زمیداروں کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا اور وہ ہندوں کی اکثریتی حکومت کی نقصانات سے اچھی طرح واقف ہو گئے مسلمانوں کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں مسلم لیگ کو قائد عظم محمد علی جنہ نے پورے ہندوستان میں متعارف کرایا عوامی متعارف کرانے کے لئے عوامی رابطے کی مہم چلائی جلسے جلوسوں میں قائد عظم کی موجودگی اور اخبارات میں قائد عظم کے انٹرویو کی اشاعت سے مسلمانوں پر مصبت اثرات مرتب ہوئے اور تمام مسلم سیاسی جماعتیں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئیں اور قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت میں جمع ہو گئیں قائد عظم محمد علی جنہ مسلمانوں کے خوابوں اور تمناوں کی علامت بن گئے جو ہندو سے علائدہ شناخت چاہتے تھے اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی بھی کانگریس اور اس کی سیاست کو مسلمانوں کی حق میں بہتر نہیں سمجھا ڈیئر سٹوڈنٹس عوام میں قائد عظم محمد علی جنہ محمد علی جنہ کی مقبولیت کی وجہ سے انہیں قائد عظم کا خطاب دیا گیا تھانکس پر واشنگ مائی ویڈیو اور ہانڈیئر سٹوڈنٹس اگر اب تک اپنے میرے چینل غلام یاسین اسنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو میری تھانکس پر واشنگ مائی ویڈیو